تقریبا ہر گھر میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے جاڑو لگانا پڑتا ہے پھر اس کے بعد پوچا لگانا پڑتا ہے تو جاڑو اور پوچا لگانے کی یہ جنجٹ آج ہتم ہونے والی ہے اس سے ہمارا ٹائم بھی بہت زیادہ لگتا ہے اور محنت بھی بہت زیادہ لگتی ہے تو آج آپ لوگ کے ساتھ ایسی ٹپ شیئر کروں گی کہ آپ لوگ کی یہ جاڑو اور پوچا لگانے کی جنجٹ ہے اس سے آپ لوگ کی جان چھوٹ جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم جاڑو اور پوچا لگانے کی جنجٹ آج ہتم کرتے ہیں آپ لوگ کے پاس یہ جو ایکسرا ساکس ہوتی ہیں جو ویسٹڈ ہوتی ہیں ان کو بلکل بھی مت پھینکہ کریں یہ بہت ہی کام کی ہوتی ہیں ان سے ہم بہت زیادہ کام لے سکتے ہیں ہم لوگ اکثر کیا کرتے ہیں ان کو ویسٹڈ سمجھ کے پھینک دیتے ہیں کچھرے میں لیکن آج میں آپ کو اس کا ایسا یونیک استعمال بتاؤں گی کہ آپ بلکل حیران ہو جائیں گے اور آج کے بعد آپ ان ویسٹڈ ساکس تو کبھی نہیں پھینکیں گے ایک ایکسرا جو ہمارے پاس وائپر ہوتا وہ لے لیں یا جو آپ کے پاس وائپر ہے وہ لے لیں اور اس طرح سے دو ساکس لے لیں ایک کو اس طرح سے ایک سائیڈ پہ وائپر کے چڑھائیں اور دوسری سائیڈ سے بھی اسی طرح سے دوسری ساکس کو وائپر پہ چڑھائیں یہ اتنا زبردست آپ لوگوں کے پاس ٹور ریڈی ہونے والا ہے کیا آپ بلکل ایک دم سے حیران ہو جائیں گے اب بغیر تھکیں اور بغیر جھکیں گھر کو بہت اچھے سے کلین کریں گے ہم لوگ ایک بالٹی یا ٹپ لے لیں اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں اور ڈیٹرجن کوئی بھی جو آپ یوز کرتے ہیں وہ ڈال دیں اور اس میں ایک اور چیز جائے گی وہ ہے میٹھا سوڈا جو کہ ہر گھر میں موجود ہوتا ہے تو آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو فل واش کیجئے گا اور جو میرے چینل پر نیو ہو تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تو اس کے بعد یہ وائپر لے لیں گے جس کے اوپر ہم نے سوکس چڑھائی تھی اور تھوڑا تھوڑا کر کے پانی اس کے اوپر ڈالتے جائیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے گیلا ہو جائے بلکل اس کے اندر ٹپ نہیں کریں گے ہمیں اس کو گیلا کرنا ہے بس تو کوئی بھی چیز گھر میں رکھی ہوئی بیکار نہیں ہوتی ویسٹ نہیں ہوتی ہم گھر میں رکھی ہوئی بیکار اور ویسٹی چیزوں کو بہت اچھے سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں اب یہ وائپر ہمارے پاس جو ریڈی ہو گیا اب آپ لوگ کیا کریں گے بلکل الگ سے آپ لوگوں نے جاڑو نہیں لگانا اور نہ ہی آپ لوگوں نے بیٹھ کے پوچھا لگانا ہے اسی کلیننگ ٹول کو استعمال کرتے ہوئے ہم آسانی کے ساتھ پہلے وائپر کی ایک سائیڈ کے اوپر اچھی طرح سے صفائی کریں گے جتنا بھی کچھرا اور گند وغیرہ ہوگا وہ سارے کا سارا ایک دفعہ میں کلین ہو جائے گا بہت اچھے سے صفائی ہوتی ہے اس کے ساتھ یہ ایک زبردست قسم کا کلیننگ ٹول ہے جتنے بھی جراسیم ہوں گے وہ سارے کے سارے ریموو ہو جائیں گے کیونکہ ہم نے اس کے اندر میٹھا سوڈا ڈالا ہے جو جراسیم کو ختم کرتا ہے اب ہم دوسری سائیڈ استعمال کریں گے ایک سائیڈ جو گندی ہو گئی ہے اس کو اوپر والی سائیڈ پر رکھیں گے اور جو صاف سائیڈ ہے ہمارے پاس اس کو نیچے رکھیں گے اور اس طرح سے یہ بہت اچھے سے یہ ہماری دبل پوچا لگ رہا ہے پہلے ایک بار ہم نے ایک سائیڈ سے صاف کیا ہے اب دوسری سائیڈ سے صاف کریں بہت اچھے سے کلیننگ ہو جاتی ہے اس کے ساتھ گر بہت زیادہ چمک اٹھتا ہے تو آپ اس کلیننگ ٹول کو وہاں پہ بھی یوز کریں جہاں پہ آپ کا ہاتھ نہیں پہنچتا یعنی صوفے کے نیچے یا بیٹ کے نیچے یہ عموماً وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ ہمارا ہاتھ نہیں پہنچتا تو آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو میری یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دیجئے گا اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کیجئے گا ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ